ہمارے جیون میں سکھ بھی ہیں اور دکھ بھی ہیں پر ہم سکھ مانگتے ہیں کیونکہ ہم سکھی جینا چاہتے ہیں ہم خوشی سے جیون جینا چاہتے ہیں پر ہمیں دکھوں کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے جیون کے حصہ ہیں سکھ دکھ میں ہی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جیون میں آنے والی ہر مشکل ہمیں ڈٹ کر اپنے پریوار کے ساتھ مل کر اس کا سامنا کرنا چاہیے کیونکہ اگر ہمیں کوئی دکھ آتا ہے تو ہم اپنے پریوار کے ساتھ مل کر اس دکھ کا سامنا کریں گے تو جل سے جل وہ دکھ کٹ جاتا ہے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک ساتھ ہیں ہم نے مل کر اس دکھ کی گڑی میں اس دکھ کو دور کیا ہے اور ہم اپنی خوشی ہی ایک ساتھ ہی منا رہے ہیں ہم سکھ میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں اور ہم دکھ میں بھی ایک ساتھ ہوتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ بھروسہ ہوتا ہے ہمارے اپنے ہی ہوتے ہیں جو دکھ سکھ میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں کوئی دوسرا نہیں ہوتا جو ہماری دکھ کی گڑی میں ہمارے ساتھ کھڑا ہو جو ہماری پریشانی کو سمجھ سکیں اور ہماری مشکل کا حد نکال سکیں اپنے ہی ہوتے ہیں جو ہماری دکھ کی گڑی میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پریوار میں اس وقت مشکل ہے دکھ کی گڑی ہے اگر ہم ایک ساتھ مل کر کھڑے ہوں گے تو یہ گڑی بھی جل سے جل کٹ جائے گی ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میرے جیون میں کبھی سکھ نہیں آیا دکھ ہی دکھ ہے مجھے ایسے جیون کا کوئی فیدہ نہیں نہیں بلکہ ہمیں ایسی سوچ رکھنی چاہیے اگر ہمارے جیون میں دکھ آیا ہے تو ہمیں اس کا ڈٹ کر سامنا کرنا چاہیے بلکہ نراش ہو کر بیٹھنا ہی چاہیے بلکہ ہمیں اس پرستیتی کا سامنا کرنا چاہیے جو ہمارے سامنے بنی ہے جو سیچویشن مشکل ہے اسے ہمیں جل سے جل اس کا حل کرنا چاہیے وہ ہمارے اپنے ہی کر سکتے ہیں اور دوسرا کوئی نہیں اگر ہمیں بھگوان پر وشواش ہے ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی میری اس مشکل رستے کو حل کر سکتا ہے اس مشکل کو دور کر سکتا ہے تو وہ عشور ہے عشور کو اگر میں پراپنا کروں گا کہ مجھے یہ مشکل ہے میرے سامنے اس سامنے دکھ کی گڑی ہے آپ کوئی نہ کوئی حل نکالو تو عشور آپ کی ضرور مدد کرے گا آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا کیونکہ آپ نے اسے یاد کیا ہے اگر آپ من سے دل سے اسے پراپنا کریں گے تو آپ کی ہر مشکل گڑی کو وہ دور کر دے گا اور آپ کو خوشیاں ہی خوشیاں دے دیں گے کیونکہ انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں خوش رہوں سکھی رہوں اور دوسرا دکھی رہے نہیں آپ یہ سوچیں کہ سب سکھی رہیں سب آپ خوش رہیں اور اپنے پریواروں میں ہستے کھیلتے رہیں آپ اگر دوسروں کے لئے ایسا مانگو گے تو آپ کو بھی خوشیاں ملیں گے اور سکھ ملیں گے اگر آپ دوسروں کے لئے دکھ مانگو گے اور اپنے لئے خوشیاں مانگو گے تو ایسے نہیں ہوتا کیونکہ سب کو برابر ہی ملتا ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی دکھ آتا ہے آپ کے پریوار میں کوئی مشکل گڑی آتی ہے تو آپ بگوان سے دعا کرتے ہو بگوان ہماری دکھ کی گڑی میں ہمارے ساتھ ہو آپ ہماری مشکل کا حل نکالو اور ایشور بھی آپ کی طبی مدد کرتا ہے جب آپ سب کا بھلا مانگتے ہو سب کی خوشی مانگتے ہو اور اپنی پرابر نہ کریں بگوان سب خوش ہو سب کے پریواروں میں خوشی ہو سکھی ہو اچھا جیون جیتے ہو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر دکھ آ بھی رہا ہے تو ہمیں نراش نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیں یہ سوکنا چاہیے اگر یہ دکھ ہے تو اس کے بعد مجھے سکھ ملے گا جس سے میں اپنے جیون کو خوشحال بناوں گا اور اس دکھ کی گھڑی کا میں ہس کر سامنا کروں گا کیونکہ مجھے بگوان پر پورا مشواش ہے یہ گھڑی بھی جل سے جل کٹ جائے گی اور مرے جیون میں خوشیاں اور سکھ ہی مجھے ملے گا اگر ہم یہ مشواش کر لیں کہ ایشور ہمارے ساتھ ہے تو آنے والے دکھ جل سے جل کٹ جائیں گے اور آپ کے جیون میں خوشیاں اور سکھ ہی ہوں گے کیونکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں ہمارا ایشور ہمارے ساتھ ہے ہم بٹکنے لگ جاتے ہیں نہیں ہمیں بٹکنا نہیں چاہیے ہمیں اس کا ہی اس کے آگے ہی بس پراتنا کرنی چاہیے کہ بگوان ہمارے ساتھ رو ہمارے دکھ کی گھڑی میں بھی ہمارے ساتھ رو ہماری سکھ کی گھڑی میں بھی ہمارے ساتھ رو جب دکھ آتا ہے تو ہم ایشور کو یاد کرتے ہیں اے بھگوان ہماری مدد کرو ہمیں اس مشکل گڑی سے باہر نکالو اس دکی گڑی سے ہمارے باہر نکالو ایشور ہمارا ساتھ دیتا ہے ہمیں ہر مشکل سے باہر نکالتا ہے اور ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہم سکھ کی گڑی میں اسے بھول جاتے ہیں ہم اسے یاد ہی نہیں کرتے نہیں ہمیں سکھ دکھ میں اسے یاد کرنا چاہئے ہمیں اس کا شکرانہ کرنا چاہئے اے بھگوان تیرا شکر ہے تو نے ہمیں سکھ دکھ دیا کیونکہ اسی کا ہی دیا ہوا جیون ہے جو ہم جی رہے ہیں ہمیں یہ بھی یاد اکنا چاہئے کہ بھگوان نے ہی ہمیں سکھ دکھ دیئے ہیں اور وہی ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہماری مشکل گھڑی میں بیماری ساتھ ہوتا ہے اور سکھ کی گھڑی میں بیماری ساتھ ہوتا ہے ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہی ہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور اس مشکل گھڑی کو کاٹتا ہے اگر ہم اپنی سوچ ایسے بنا لیں یہ سکھ دکھ ہی ہمارے جیون کے ساتھ ہیں تو ہم ہر پرستیتی کے ساتھ لٹ کر سامنا کر سکتے ہیں مشکل سمیہ بھی ہم ہم ایک دوسری کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں ہر مشکل کا حل ہم ڈھونڈ سکتے ہیں ہم سکھ میں بھی ایک ساتھ رہیں گے اور ہر خوشی ایک ساتھ منائیں گے اور ہر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے ایسی سوچ رکھو تو آپ کے جیون میں خوشیاں ہوں گی سکھ ہوں گے دکھ نہیں ہوں گے ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں نوٹیفکیشن مل سکے تینک یو